نقصان تو نہیں شو کروانا چاہیے اس طرح نقصان شو کریں گے ہم تو وہ زیادہ سر پہ چڑھیں گے تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو آج پہ لحلات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں کلنا چاہتے ہیں یہ چیز میں حرانگی آ رہی ہے کہ انڈیا ٹیم کیا پاکستان سے ڈھر گئی ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے یہ لوگ پی سی پی کے لوگ ہیں جو حکومت کے لوگ ہیں وہی کرتے ہیں کس کے ساتھ کریں انڈیا کے ساتھ کریں انڈیا کے ساتھ یہ ڈیل ہوتی ہے کہ اگر پاکستان نہیں ہارے گا تو انڈیا پاکستان کا پانی بند کر دے گا پاکستان کے اندر تیررسٹ اٹیک اور دوسری چیزوں کی وجہ سے یہ چیز ڈاؤن جا رہی ہے چیمپین ٹرافی تھوڑی ختم کر دینی ہے چیمپین ٹرافی تو ہماری ہوگی انڈیا کے بغیار بھی ہو سکتی ہے اس کی کیا ورث ہوگی جو چیمپین ٹرافی ٹیم انڈیا کے بغیر ہوگی دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے ٹیم انڈیا جو انڈیاں بورڈ ہے وہ مجبور ہو ہماری لوبی ایسی ہو پوری دنیا میں کہ انڈیاں مجبور ہو ہمیں انکار کرنے سے یہ کہتے ہیں انڈیاں نے سادش کرتی انڈیاں نے سادش کرتی سادش کی تو بات ہی نہیں ہے ہم اپنا گھر صاف کریں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں اگلے سال چیمپین ٹرافی پاکستان کے اندر ہونے والی ہے اور یہاں پر اس ٹونیمنٹ پر جو ہے نا سنکٹ کے بادل من راتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بی سی سی نے ساپ منہ کر دیا ہے کہ بھارت کی ٹیم جو ہے نا وہ تو کھیلنے کے لئے نہیں جائیں گی کیونکہ جس ملک کے اندر آتنگوادی سرے آم باجاروں میں گھومتے پھڑتے ہیں وہاں پر کیسے ہم اپنی ٹیم کو بیچ سکتے ہیں تو اب دیرے دیرے دوسرے دیسوں نے بھی منہ کر دیا ہے تو اب اسی کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریکشن ہے وہ مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان ٹرکٹ بورڈ جو ہے بارہ سو اسی کروڑ پیا لگا رہا ہے پاکستان میں چیمپین ٹروفی کے گراؤن تیار کرنے میں اس کے علاوہ اگر انڈیا آتا ہے چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہوسٹ کرتی ہے تو پاکستان میں انویسمنٹ آئے گی پاکستان میں ٹوریزم آئے گا پاکستان کی ایکانومی بوسٹ کرے گی لیکن اب پی سی بی کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں وہ انڈیا کہ ترلے منتوں پہ آ گیا کہ برائے مہربانی انڈیا ٹیم کو چیمپین ٹروفی کے لے پاکستان بھیجے ادھر وائز پاکستان کو بیس ملین ڈالر کا نقصان ہو جائے گا نقصان تو نہیں شو کروانا چاہیے اس طرح نقصان شو کریں گے ہم تو وہ زیادہ سر پہ چڑھیں گے تو اس لئے ہوسٹ ہمیں چاہیے کہ جی میچ تو ہونے چاہیے یہاں پہ پاکستان میں ہی ہونے چاہیے اور انڈیا کو سیمپل سی بات ہے جی انڈیا کو ریکویسٹ ماننی چاہیے اگر نہیں مانتی تو نہ آئے سیمپل سی بات ہے نہیں نہیں آنا تو انڈکان نہیں آئے گی تو پھر ہماری مطلب چیمپین ٹروفی تو وڑ جائے گی نہیں کیوں وڑ جائے گی ہماری کس طرح سے وڑے گی ہماری چیمپین ٹروفی سب سے بڑا ٹاکر انڈیا اور پاکستان کا ہی دیکھا جاتا ہے آپ کوئی بھی ٹورنمنٹ اٹھا لکے دیکھ لیں سب سے زیادہ ریونیو جو ہے انڈیا پاکستان کا ٹاکرہ ہی جنریٹ کرتے ہیں انڈیا نہ آئے گی تو ہم نے چیمپین ٹروفی تھوڑی ختم کر دینی ہے چیمپین ٹروفی تو ہماری ہوگی انڈیا کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اس کی کیا ورث ہوگی جو چیمپین ٹروفی ٹیم انڈیا کے بغیر ہوگی دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے ٹیم انڈیا نہ تو یہ ایشیا کپ ہے اور نہ یہ چھوٹی کاؤنٹی کوئی ہو رہی ہے چیمپین ٹروفی ہونہوں نے آنا ہی آنا ہے چیمپین ٹروفی ہو رہی ہے چیمپین ٹروفی سات آٹھ ملک ہوتے ہیں بیچ میں انڈیا تک بھی یہ شاید ویڈیو چاہے اللہ کرے میں انہیں کہوں کہ اگر آپ نہیں ڈرتے تو آپ پاکستان میں آ کے میش کھیلیں کوئی بھی ملک ہے یہ پاکستان سیف ہے اور آپ سے کچھ ایسے کرکٹ ہیں کرکٹ والے ہیں جن سے پاکستانی بڑا پیار کرتے ہیں مگر آپ جو نہیں آ رہے مجھے شک لگ رہا ہے کہ انڈیا در گیا بس اور بھی ٹیمز نے انکار کیا ہے ویسے اور ٹیموں نے انکار اس لیے کہتا میں اس چیز کا بھی جواب دوں گا اور ٹیمیں سکوٹی کے لیے ڈرتی ہیں ہمارے وزیراعظم وزیراعلا کو فوراں اس چیز کا نوٹس لینا یہی کہا ہے اسی کیورٹی کی وجہ دیا تو دیکھیں آگے پہلے کتنے آگے آئے نہیں آگے بھی تو آگے کے لیے نا اسٹریلیا کبھی نہیں آیا آیا نا اسی طرح آپ آئیں انشاءاللہ آپ کو سکوٹی ملے گی اور ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ہی آپ کے ساتھ کچھ ایسا کرے ہیں سر مجھے ایک بات میں آپ پر پوچھنا چاہوں گی انڈیا ورسس پاکستان میچ نہیں ہوتا چھے ارب روپے کا نقصان ہے کہا جائیں گے ہم 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 کہا نہیں ہم آگے بھی اللہ کے سپوردی ہیں اور دوسری بات ہے کہ یہ نقصان کون سا پہلی دفعہ ہونے لگا اب یہ چیمپئن جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا اور پاکستان کی دوستی بھی آپ کیا گہرا بسند کریں انڈیا اور پاکستان کی دوستی تو ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے بیسے ہے تو نہیں ہے بیسے ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو دل میں بھوکز وغیرہ رکھے ہیں کہ سارے ختم کرنے چاہیے اور دوستی جو ہوگی پھر انہا جو نظام ہیں یہ ٹھیک ہوں گے جیس طرح آپ پرس میں یہ قرارے پیدا کریں گے مفاد ہے آپ پرس مجھے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ جو سپورٹ ہے اس پہ بھی کافی زیادہ اثر ہوگا اس کے بعد نواز شریف نے کیا کیا ہے نواز شریف نے بہت کچھ کیا ہے بولنے کو آتا ہے کہ نواز شریف نے دیکھو نا کہ پاکستان کو اوپر جانے کے بجائے اس نے نیچے ہی دیکھے لے اوپر تو لے کر ہی نہیں گیا چونکہ ہر ملک سے اس نے کرزہ لیا ہے اگر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس میں تو وہ پاکستان نقصان اس کو کنورٹ کر سکتا ہے اس میں بینیفیٹ میں اگر انڈیا آتا ہے اس کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کرنی چاہیے ایکسپٹ اس لیے اسے کرنی چاہیے کہ اگر پاکستان میں انڈیا کھیلنے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان اور انڈیا کا جو میج ہوتا ہے وہ ورلڈ وائل دیکھا جاتا ہے اور وہ صحیح مطلب کہ کہہ لیں کہ آپ ایک جذبے سے دیکھا جاتا ہے تو اگر وہ آتا ہے ایک ریکویسٹ ان کی مناسب ہے ان ، ریکویسٹ ان کو ماننیں چاہیے اس کا نقصان نہ دیکھا جائے اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں انڈیا کو آنا چاہیے پاکستان میں یہ نہیں آنا چاہ رہا نا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی اشواہر یہ اب سے نینڈیا کہہ رہا انڈیا ایشا کب سے یہ بات کرتا ہوا آرہا ہے انڈیا تب صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان آ کر نہیں کھیلنا چاہتے ایشا کب میں بھی ان کا یہی سٹانس تھا اور چائمپین ٹروفی میں بھی ان کا یہی سٹانسہ ہم نے ہر پوسیبل کوشش کر کے دیکھ لی ہے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم انہیں پریزیڈنشل جو ہے سیکیورٹی دیں گے ایون کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ امرسہ رکھ جائے وہاں سے جو ہے میچ کھیلنے لاہور آ جائے کریں لیکن انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا ہے وہ پاکستان آ کر چیمپین ٹروفی کھیلنا ہی نہیں چاہتے انڈیا انڈیا اب دیکھیں وہ کھیلتا ہے چال کھیل رہا ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کو ڈاؤن کر رہا ہے انڈیا کو چاہیے کہ وہ آئے یہاں پہ اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو ظاہر سی بات ہے پھر پاکستان کو چیمپین ٹروفی تو نہیں روک سکتا چیمپین ٹروفی تو ہوگی تو پاکستان میں ہی ہوگی پہلے انڈیا نے جو منع کیا سوشل میڈیا پہ یہ خبر چاہ رہی تھی اور ان کے لوگ بھی جو انڈیا کی پبلک ہے وہ بھی یہ کہنا کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اپنی ٹیم کو نہیں بیجیں گے پھر اس کے بعد بنگلہ دیش پھر آپ یہ ساؤت اپریقہ ٹھیک ہے ایک بنگلہ دیش وہ دیکھیں وہ مسئلہ کے اسلامی ممالک ہے وہ بھی اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے اتر نہیں جانا ٹھیک ہے افغانستان بھی ہے ٹھیک ہے وہ انڈیا تو چلو ٹھیک ہے ایک سیٹ پر رکھا جائے دوسرے جو اسلامی ممالک ہے وہ بھی کہہ رہے ہم نے اتر نہیں جانا کیا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہی ہے اترے آئے دن تو پامپل آس دیس شف کرتی یہ چیزیں بلکل اگر یہاں پہ میں چاہوں گے پاکستان کو بڑا فائدہ ہے باہر ملکوں میں ساری دنیا آتی ہے ٹھیک ہے سب دیکھتے ہیں سب دیکھیں گے پی سی بی کو فائدہ ہے پی سی بی کو پارٹی سان کو جوانوں کو پتا چلے گا کہ بھائی پارٹی سان میں کرکٹی ہلتی ہے ہم خود چکے لیتے ہیں ہم خود جاتے ہیں بس سازش کی بات کریں نا یہ کہتے ہیں انڈیا نے سازش کرتی انڈیا نے سازش کرتی سازش کی تو بات ہی نہیں ہے ہم اپنا گھر ساف کریں ہم نے گھر کو ٹھیک کریں کریں تو کوئی بھی سازش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس پوز یہی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کو ساف کریں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں ہمارے سے کرکٹ کھیل لیں تھی آپ کو لگتا ہے یہ لاچی کہا کریں یہ ہوتا تو وہ تو ورڈ کا پیرا کھیلتے ہیں یہ ہمارا جو میچ ہوا ہے یہ جو اب ہوا ہے پرانے پلیروں کا ایسے ہی ہے وہ یہ لینجنڈ کا لینجنڈ کا میچ ہوا ہے جو لینجنڈ صحیح کھیل رہے ہیں ان سے جو پرکشنل ٹیم میں ماتے ہیں تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ دوستو نا جو پی سی بھی ہے پاکستان کا کرکٹ بورڈ جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا بارہ سو پچاس کروڑ جو پاکستانی روپے ہیں نا وہ ہم جو دو تین اسٹیڈیم ہے پاکستان کے اندر ان کے ان میں لگائیں گے تاکہ ان میں جو سیکرورٹی کے لے کر کوئی ایسیو نہ ہو اور فل پروپ جو ہے نا سیکرورٹی دی جائے گی انڈین ٹیم کو بھی اور بار بار جو ہے نا پی سی بی کی طرف سے بھارت کو جو ہے نا بی سی سی کو جو ہے نا ریکویسٹ کی جا رہی ہے لیکن بھارت کا جو بھارت نے ایک ہی بات کہی ہے کی سیکرورٹی کا مسئلہ ہے آتنگواد کے اوپر پاکستان کا کسی بھی پرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آتنگوادی وہاں کلے آم گھومتے ہیں پتہ نہیں کہاں پر کیا بوم بلاسٹ ہو جائے تو ایسا رسک جو ہے نا بھارت نہیں لے سکتا ہے تو بھارت نے کلیر منع کر دیا اب کئی سارے دوسرے دیسے جنہوں نے بھی منع کر دیا افغانستان لے لیجیے بانگلہ دیس کو لے کر باتیں ہو رہی تھی آسٹریلیا کو لے کر بھی خبریں آ رہی تھی کہ آسٹریلیا بھی منع کر رہا ہے تو کئی سارے دیسوں نے جو انہا منع کر دیا ہے اور انت میں وہ ہی ہوگا کہ یہ جو چیمپینس ٹوپی ہیں وہ پاکستان میں تو نہیں ہوگی چاہے تو سری لنکا میں جائے گی یا UAE کے اندر جائے گی تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت